بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو انڈرائیڈ سٹوڈیو میں کلک ایوینٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اگر بٹن وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو دیکھیں آج ہم نے بات کرنی ہے آن کلک ایوینٹ پہ تو اس کے جانب تین طریقے ہیں اگر ہم نے ایوینٹ کو اٹیج کرنا ہے بٹن کے ساتھ تو انڈرائیڈ سٹوڈیو میں تین طریقے ہیں اس کے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیسیکلی جانب تین طریقے اس میں استعمال ہوتے ہیں اس میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے آن کلک کا وہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے لئے اوٹ فائل ہوتی ہے اس کے اوپر جو بٹن کا جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے جو بٹن کا ٹائگ ہوتا ہے اس کے اوپر جانب ہم ایک آن کلک کا ایوینٹ لگاتے ہیں مطلب وہاں پہ لکھتے ہیں آن کلک اس اکول ٹو آگے اس کا نام لکھتے ہیں فنکشن کا نام جو ہم نے جاوا میں کار کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس لئے اوٹ فائل میں بٹن کے اوپر وہ آن کلک کا ایوینٹ لگاتے ہیں اور جاوا کوڈ کے اندر وہ پہ فنکشن بنا کے اس کے اندر اس کو ہینٹڈ کر لیتے ہیں جب میں آپ کو کوڈ دکھاؤں گا تو اس کے آپ کو سمجھا جائے گی دوسرا طریقہ وہ ہے آن کلک انٹر فیس جو ہم اپلائی کرتے ہیں ایکٹیوٹی لیول پہ ہم دلیگر gun ہمی ایکٹیوٹی ہوتی ہی ہے اس کے آگے ہم لگاتے ہیں をقول uh امی اکٹیوٹی کا نام مین اکٹیوٹی تو اس کے پر آگے ہم لگاتے ہیں extends a på a اکٹیوٹی لیول پہ اس کے بعد لگاتے ہیں • اس سے کھی جو ہے کہ ان اکٹیوٹی ممکینہ کلک کا انٹر فیس ہے وہ جو انٹر فیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو طریقہ ہے تھرڈ والا وہ ہے using on click on specific button اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی button ہوتے ہیں ہم ہر ریک کے اوپر جائیں الگ لگ سے on click کا event جائیں اٹیس کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا code ذرا شارٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہ تینوں طریقے آج جائیں ان کو دیکھیں گے تو دیکھیں یہ میرے پاس ایک انڈرائٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر کوئی کلاس اور کوئی لیوٹ فائل نہیں تو میں نے click کیا file پہ new activity اور empty activity میں نے یہاں بنا لی اس کو نام دے دیا main activity کا اور یہ launcher activity بھی ہو گیا اس کو میں نے finish کر دیا میں نے اس کے اندرائی لیوٹ فائلی میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آپ constraint layout use کر کے کیسے آپ کے button بغیرہ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم اسی constraint layout میں ایک button یہاں پہ drag drop کریں گے اور اس کے بعد ہی infer constraint click کر کے اس کے constraint define کر دیں گے اور اس کا text ہم کر دیں گے my button1 تو یہ اس کا text ہو گیا اس کا id یہ ہی ہے button تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے code میں آنا ہے اگر ہم نے code میں جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں اس کے design میں بھی on click ہے تو on click کے اوپر ہم جا رہا ہے یہاں پہ لکھیں گے function اس کا نام ہوگا btn click event اور اس پہ ہم نے انٹر کر دیا تو اب یہ جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اس کا نام on click کا on click event کا یہ اب ہم نے یہ کرنا ہے اس کو define کرنا ہے function کو تو وہ ہم نے آنا ہے اس کے اندر اپنی ایکٹیوٹی کے اندر انہوں نے لکھنا ہے public وائڈ اور اس کا نام function کا اور اس کو pass کرنا ہے view تو اب دیکھیں کہ یہ جا ہے اس کا event جا ہے یہاں پہ attach ہو گیا اور یہ error بھی ختم ہو گیا تو میں یہاں آپ کو ایک بڑھ دوبارہ دکھاتا ہوں میں نے کیا کیا ہے یہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں بھی on click کا event نہیں لگا ہوں تو میں نے کرنا یہاں یہاں جانے ہیں design میں یہاں میرا button ہے میں نے اس کا جو on click کا خانہ ہے یہاں میں نے لکھنا ہے btn click event یہ میں نے لکھا انٹر کر دینا اور اس کے بعد اب دیکھیں ویرل آ رہا ہے کہ یہ جاوا کلاس میں فاؤنڈ نہیں ہو رہا تو میں نے کہا کرنا ہے ادھر آنا ملتا ہے ادھر لکھنا ہے public وائڈ اور اس کا نام اور پھر میں لکھنا ہے ادھر view اور پھر آگے small view تو یہ دیکھیں یہ کلاس ہے اور یہ آگے view جو large ہے جو capital letter والا view ہے یہ کلاس کا نام ہے اور اس کا object کا نام ہے تو دیکھیں یہاں بھی error بھی یہ ختم ہو گیا کیونکہ میں نے وہاں بھی event لگا دی ہے تو یہ error ختم ہو گیا ہے تو اب میں نے جو بھی code یہاں بھی کرنا ہے اس سے میں نے یہاں بھی کر دیا توسٹ button was clicked تو اب جب اس button کے اوپر کلک ہو گا تو یہ والا code چلے گا اس کے اندر میں نے دو numbers کو ایڈ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے فیسکلی مجھے ایک event مل گئے اس event کو آپ اگر login form ہی لگانا چاہتے ہیں کہ بس login form ہے آپ پس button ہے تو آپ نے login form کے اوپر جو آپ کا button ہے اس کے پر اپنے event لگائے ہو اس طرح آپ ان کو handle کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ آپ نے دیکھ لی ہے اس کو ختم کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ جو تھا ایکٹیوٹی کے اوپر ہم نے implement کرنا ہے انٹر فیس کو تو یہ ہماری لائن ہے جس میں لکھا public class main activity extend ایپ ایکٹیوٹی کے بعد ہم نے لکھنا ہے implements view.onclicklistener view.onclicklistener اس پہ انٹر کر دینا ہے تو اب یہ ہم ایک انٹر فیس implement کر رہے ہیں تو جو انٹر فیس کے اندر methods ہوتے ہیں ان کو ہمیں یہاں پہ implement کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان کو ہم پھر دوبارہ override کر دینا ہے تو میں ادھر میں click کرنا ہے art enter دیکھنا جہاں error آ رہا رہا ہے میں وہاں پہ click کی art enter اور اب وہ option دے رہا ہے implement methods اور یہ میں انٹر کیا پہ انٹر کر دیا اس نے مجھے جی جائرہا on click override کر کے دے دیا اب دیکھیں اگر میرے پاس button زیادہ بھی ہوں گے ابھی تو میرے پاس ایک button ہے اگر دو button ہوں گے تب بھی یہ کام کرے گا اب دیکھیں میرے پاس اب ایک اور button آگئے ہیں جس کا id ہے button to میں اس کی اوپر بھی constraint apply کر دیتا ہوں اس کو بھی constraint آگئے ہیں تو اب جب میں نے اس کی event کو handle کرنا تو میں نے کیسے کرنا ہے ادھر میں لگانا ہے if v.get id v کیا ہے view جو ہمارا button ہے وہ بھی ایک view ہے جو بھی آپ کے پاس اس کے اندر components ہوتے ہیں button ہے text view text view سارے views ہوتے ہیں تو اب میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں کہ جو مجھے view ملے جو button ملے اس کا ڈ ہے اس کو میں نے چیک کرنا ہے ڈ ہے ڈ ہے button اس سے مراد ہے پہلا button کیونکہ میرا جو پہلے button کے اوپر ڈ ہے اس کا ڈ ہے button else if میں آ جاؤں گا else if v.get id equal to r.id.button2 اگر button2 ہوگا تو پھر میں نے اس کو else if میں اس کو handle کرنا ہے اسے میں توسٹ کر لوں گا button1 was click نیچے میں توسٹ کر لوں گا button2 was click تو اس طرح اس کو ہم نے handle کرنا ہے اب یہاں پہ ہم if else استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک اور بھی طریقہ کہ آپ اس میں switch استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو آسان طریق ہے اگر آپ نے if else لگائی ہوئے آپ if کیوں پر آئیں alt inter press replace if with switch تو اس نے automatically switch کو if میں convert کر دی پھر دوبارہ کر کرنا ہے اب آپ if میں آگئے اس کو switch میں تو آپ switch میں آگئے دیکھیں switch دیکھیں switch id کو اگر ڈی اس کا button 1 was click اگر کنڈیشن پھر آپ کوئی کنڈیشن چیک نہیں کرنی اس لئے break لگانا پڑتا ہے in case اگر ڈی 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 اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ایک اور طریقہ جس کا نام ہے ہم ایک خاص بٹن کے اوپر یا خاص بٹن کے اوپر ہم انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اوپر دیکھیں امنی دے لگانا ہے بٹن بٹن 1 اور بٹن بٹن 2 اور پھر آئیں گے بٹن 1 is equal to find view by idr.id.btn button اس کا id button ہے پھر آمنے کر لیا بٹن 2 اور بٹن 2 اور پھر کرنا ہے بٹن 1.set on click listener new view.on click انٹر کر دیں تو اس طرح ہم یہ کر لیں گے بٹن 2 ڈو بٹن 2.set on click listener new view.on click listener تو یہ ہم نے new view.on click listener set on click listener new view کرے ہیں اب یہ دیکھیں آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ جب آپ یہ ہے کہ کہتے ہیں view.on ابھی جو چیز آ رہی ہے یہ نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے جو کرنا ہے یہ جو view.on click Orth کے اوپر ہوگا نہیں یہ والا جس کے آگے جی جانا ڈا رکھا ہے اس کو آپ نے انٹری کرنا ہے یہ انٹرفیس آپ کرنا implement ہو جائے گا پر آپ سمجھ کرنے لگا دیں تو یہ پروز ہو جائے گا تو اب یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے طریقہ یہ آپ کو تھرڈ طریقہ جس کے اندرہ آپ ہر بٹن کے اوپر الگ الگ سے انٹرفیئرس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اب اس کو اگر ہم نے اوہ زیادہ آسان کرنا ہے اس کو اس کورڈ کو اوہ زیادہ اسمال کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جائیں فائل پر کلک کریں اور یہاں سے جائیں پروجیکٹ سٹرکچر میں اور یہاں سے آپ نے جانا ہے مڈیولز میں اور یہاں سے سورس کمپیٹیبیلٹی بھی 1.8 اس کو بھی 1.8 ہوکے کریں تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جاوہ 8 کا فیچر اسے ہم کہتے ہیں لیمڈا اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے کورڈ کو زیادہ سمپلیفائی کر رہے ہیں تو حالانکہ اس کے اندر انڈرائیڈ میں جاوہ 8 ایکچوال یوز نہیں ہوتی لیکن کچھ اس کے فیچر جو ہے وہ اندر نے امپلیمنٹ کی ہوئے ہیں انڈرائیڈ سٹوڈیو کے اندر آپ دیکھیں یہ جو اینا نیو ڈیو یہ گری ہو گئے آپ نے جانا ہے آلٹ انٹر پریس کر دینا ریپلیس و لیمڈا انٹر کر دینا ادھر بھی آئے پلیس و لیمڈا دیکھیں آپ کا کورڈ بو سمپل ہو گئے آپ نے کہا ہے لیکھیں بیٹی اینڈ ون ڈارٹ سیٹ آن پکلیسنل وی اس کے آگے یہ لیمڈا اور اس کے آگے آپ کا فنکشن اور یہاں بھی اس طرح آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کورڈ بہت زیادہ سمپلیفائی ہو گیا ہے تو یہ طریقہ ہے آپ کا کہ جب آپ نے بٹن کے اوپر ایوینٹ لگانے ہوتے ہیں آن کلک کے تو جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے پہلا طریقہ دیکھیں ہم نے جو پہلا طریقہ دیکھا ہے وہ ہے یوزن آن کلک ان لیوٹ فائل مطلب ہم لیوٹ فائل کے اندر جو ہمارا بٹن ہے اس کے اوپر ہم آن کلک کا ایوینٹ وہاں پر لگا دیتے ہیں پھر جاوا کوڈ کے اندر آگے اس فنکشن پر اس سیم نیم سے ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کے اندر اس کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ طریقہ یہ ہے یوزن آن کلک انٹر فیس آن ہول ایکٹیوٹی ہمارے پر جو ایکٹیوٹی ہوگی اس کے اوپر ایکٹیوٹی لیول بھی ہم اس انٹر فیس کو ایمپلیمنٹ کر لیں گے اور جو تھرڈ طریقہ ہے وہ ہے یوزن آن کلک آن سپیسیفک بٹن مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بٹن کے اوپر الگ الگ سے جائنا اس انٹر فیس کو ایمپلیمنٹ کریں گے لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو ابھی آپ کو دکھایا کہ آپ جاوا ایٹ کا جو فیچر لیمڈا اس کو یوز کرتے ہیں جو آپ اپنے کوٹ کو اور زیادہ سیمپلیفائی کر لیتے ہیں جس سے آپ وہاں پر ویلز آگے لگاتے ہیں لیمڈا تو وہ آپ کا کوٹ جائنا بہت زیادہ سیمپلیفائی ہو لیکن اس کا جو ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جائنا ہے فائل میں یہاں سے پروجیکٹ سٹرکچر میں یہاں سے اپنے مارڈیولز میں اور یہاں سے ون پوائنٹ ایٹ اور ون پوائنٹس کو آپ نے جائنا چوز کر لینا تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایونٹ آگئے ہیں تو اب ہم یہاں پر ایک اور ایونٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہم لگا سکتے ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس شرخ ان کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں بٹنس کو اس کو بھی ختم کر دیا اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں بھی لگاتے ہیں اری ٹیکسٹ اس پر اور پلین ٹیکسٹ لگا لیا اور پلین ٹیکسٹ کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم نے ختم کر دیا اور ہنٹ کے اندر یہاں پہ ہم نے لگا لیا انٹر ٹیکسٹ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو چوز کرنا ہے اور انفر کنسٹریٹ پہ کلک کرنا ہے تاکہ اس کے کنسٹریٹ ڈیفائن ہو جائے اور اس کے اوپر دیکھیں جو آئی ڈی لگا وہ آئی ڈی ٹیکسٹ ہے اس پہ میں نے ایٹی ہیٹی کر دیا سن پر تو اب میں نے اس کے اوپر جو ایمیٹ لگانا ہے وہ ہے ٹیکسٹ چینج جیسنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا ہے ایٹی ٹیکسٹ ایٹی اور ایٹی اس ایٹی ٹوال ٹو فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آر ڈاٹ آئی ڈاٹ ایٹی اور ایٹی ڈاٹ ایڈ ٹیکسٹ چینج جیسنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم ٹیکسٹ چینج جیسنا ہے اس کو یہاں پہ ہم ایمپلیمنٹ کریں گے اس میں نے انٹر کیا ہے ٹیکسٹ باچر تو یہ جانب پورے کا پورا انٹر فیس جانب ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے تو اب دیکھیں یہ جو ایوینٹ ہے یہ آن کلک کا ایوینٹ نہیں ہے یہ ایوینٹ ہے کہ جب اس اری ٹیکسٹ میں کچھ ٹائپ ہوگا جس کا نام ہے جب آپ کا ٹیکسٹ چینج ہوگا اس سے پہلے آن ٹیکسٹ چینج جب آپ کا ٹیکسٹ چینج ہوگا آفر ٹیکسٹ چینج جب آپ کا ٹیکسٹ چینج ہوگا ہم نے اس کو یوز کر دیا تاکہ جب ٹیکسٹ چینج ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ کام کریں دیکھیں آپ ان کو بے شک تھوڑا کمپیکٹ کر دیں یہ آپ کے کمپیکٹ فارم میں آگیا اب آپ اس میں آجیں اور یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب یوزر ٹائپ کرے گا تو ہم نے اس کی وہاں پہ چیک کرنی لینٹ کیا ہے اس طرح اگر آپ اس کو اپنی لاغ ان فارم میں یوز کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو یوزر نے جو اپنا پاسور ٹائپ کیا ہے اس کی جو لینٹ ہے وہ چھے سے کم ہے تو ہم نے اسے کہنا ہے پلیز مطلب پلیز انٹر بیلیٹ پاسورڈ یا ہم نے وہاں پہ دکھا دینا ہے کہ پاسورڈ لیکوائیڈ لینٹ ہے سکس تو ہم یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں یعنی یہاں پہ اس کی اس سٹرنگ انپوٹ انپوٹ اس ایکوال تو ایٹی ڈارٹ گیٹ ٹیکسٹ تو سٹرنگ ڈارٹ ٹرم اور پھر ہم نے یہاں پہ اس کو چیک کرنا ہے اس کے ذریعے سے انپوٹ ڈارٹ لینٹ چھوٹی ہے سکس ہے اگر وہ چھے سے چھوٹی ہے یہ آر لگا دیا یا انپوٹ لینٹ جو ہے نا بڑی ہے ہم نے کر دی آٹھ سے بڑی ہے چھے اور آٹھ کے درمیان اس کی لینٹ ہونی چاہیے یہاں اس میں چھے سے چھے وٹ ہونی چاہیے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح تو اب ہم نے اگر چھے سے چھوٹے ہیں یا آٹھ سے بڑے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دکھا دینا ہے توسٹ کر دینا ہے توسٹ ہم نے دکھانا ہے پلیز یوز پاسورڈ وید من لینٹ سکس میکس لینٹ ایٹ تو ابھی ہم نے جو کوڈ لکھا ہے اس کو ہم اپنی ڈیوائس میں چلا کے چیک کر لیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اپنی ڈیوائس کو اٹیج کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جینا کیسے یہ ہمارا کوڈ جینا دارن ہو رہا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو میں نے اپنی ڈیوائس اٹیج کی تو اس کے بعد میں نے اپنے موبائل کے اندر ایک اپ سکرین ٹو سٹرین اس کو میں نیان کرنا ہے اور بروزر میں جا کے میں نے اپنے اڈریس لگانے تاکہ آپ کو میں ہی سکرین شو ہائیں میں ساتھ اس ایپ کو رن بھی کر دیتا ہوں اپنی موبائل تاکہ یہ بلڈ ہو کے رن ہو جائیں میں ساتھ اس کی سکرین شوائیں میں نے اپنے موبائل کا ڈیوائل ایپ ڈیس لگا ہے جس سے مجھے یہاں پر اس کی سکرین شو ہے 192.168.43.508080 تو یہ ابھی آپ کو موبائل کی سکرین ڈسپلی ہو جائے گئے دیکھیں یہ میں نے ایپ اس میں انسٹال کی ہوئی جیس سکرین ٹو سٹریم یہ ایپ ہے سکرین سکرین سٹریم یہ جو سینٹر والی ہے سکرین سٹریم اس کو میں نے اوپن کیا ہوئے میں نے اس کو اوپن کیا تو نیچے یہاں پر سٹارٹ کا بٹن آیا تھا تو میں نے اس پر کلک کیا جب میں نے سٹارٹ کیا تو پھر میں نے اس کا اوپر اڈریس اپ ہم نے اپنے کمپیوٹر میں لگایا ہے لیپ ٹاپ میں تو وہ مجھے اس کا آوٹ پوٹ جائنا جو میرے موبائل میں شارل رہے وہ مجھے یہاں پر ڈسپلی ہو جائے گا تو ابھی میری ایپ بلد ہو رہی ہے جب یہ بلد ہو جائے گی تو ہم اس کو چیک کر دیں گے تو ابھیчесپ کو چیک کر دیں گے کو نے کسا ہے پھر میں اے وہ پھر آ 피�oux کی میں ساتھ ایسا ہا دیں ٹھوسAPP ایلس توسٹ تو یہ جو ٹوسٹ ہے نا ٹوسٹ کی بجائے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ نا ایک بٹن ایک لگا لیتے ہیں ٹیکسٹ ویو تاکہ ہمیں نا ٹوسٹ میں ذرا پراپر نہیں رہے گا ہمیں ایک لگاتے ہیں ٹیکسٹ ویو تو یہ ہم نے ٹیکسٹ ویو لگایا ہے اور اس کے اوپر جو آئی ڈی ہے وہ پہلے سے سائن ہوگا دیکھیں اس کے اوپر آئی ڈی سائن ہے ٹیکسٹ ویو اسے میں کر دیتا ہوں ٹی وی شارٹ فارم میں اور اس کے اوپر اب میں نے کلک کرنا ہے اور یہ انفر کنسٹرینٹ پر کلک کر دینا میں نے کلک کر دیا ہے انفر کنسٹرینٹ پر اس کے کنسٹرینٹ بن جائیں گے اور اب میں نے آنایا کوڈ میں اور ادھر میں نے استعمال کر دینا ہے ٹیکسٹ ویو کا ایبزیکٹ ٹیکسٹ ویو ٹی وی وہ ادھر میں میں نے کر لیا ہے ٹی وی ٹی وی اور یہاں پہ میں کر دوں گا اس کا ٹیکسٹ یہ جو میں نے یہاں پہ سٹرینگ لکھی ہے اس کو میں کپی کروں گا یہاں سکٹ کروں گا یہ بھی لائن بھی کر دوں گا یہ میں کر دوں گا ٹی وی ڈارٹ سیٹ ٹیکسٹ اور ادھر میں اس کو دکھا دینا ہے اور ادھر میں کر دوں گا پاسورڈ اس ویلڈ اس ویلڈ اس ویلڈ اس ویلڈ تو آپ دیکھیں میری ایپ بیلڈ ہو کچھ ہے جو پہلے بھالے تو اب میں اس کو دوبارہ سے کرتا ہوں تاکہ یہ چینجنگ کی ہم اپلائی ہو جائے تو انہیں اس کو سٹاپ کیا موسیقی 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 دبارہ پلے کرتے ہیں تو اب میں اس پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ موبائل کے اندر تو دیکھیں جب میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا تو دیکھیں ابھی جب میں نے یہاں پہ چھے یا چھے سی اوپر لگائے ہیں آٹھ سے کام مجھے بتا رہا ہے بالی میں آپ کو چیک کر آ رہے تو ون تو سیکس پہ جب آؤں گا تو کہہ رہا ہے بالی سیون ایٹ نائن ایٹ سے اوپر جاؤں گا پھر بھی نار پہلید تو یہ جو میں نے ایک شاید ایک سٹر لگائے تیکسٹ بیو وہاں پہ شور اس کے میں ختم کر دیتا ہوں اس کے میں نے ختم کر دیا تو یہ جو میرا تیکسٹ بھی ہوئے ہے اس کو سیکنسٹینٹ سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کیا انفر کنسٹینٹ تو اس کے کنسٹینٹ بند گیا ہے ختم ہو گیا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں اب ہم نے چیک کی ہے کہ اس کی لیندھ کو اب ہم یہ وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا کریکٹر کتنے ہے اس کی لیندھ کتنی ہے تاکہ وہ بھی جب آپ کو سمجھا جائے کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے فیلڈ میں کتنے اس نے کریکٹرز ٹائپ کی ہیں تو وہ بھی آپ چیک کر رہے جسے میں نے آپ کیا جائے ٹی وی ڈارٹ سیٹ ٹیکسٹ انپوٹ ڈارٹ لیندھ اور ڈارٹ ٹو سٹرنگ بلکہ اس کے اگر میں لگا دوں گا پلاس پلاس نیبل کورس ایلس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کی حمل سے بھی نہیں جا رہے ہیں بلکہ اس کو حمل سے اوپری لگا رہیں گے تو یہ تو وہ کنیشن نہ کر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی لیندھ جائے نا وہ چھے سے چھوٹی ہے یا آٹ سے بڑھی ہے لیکن یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے ڈسپلی کروانا ہے وہ اس کی لیندھ دکھائے گا کہ آپ نے کتنے لیندھ سے ٹائپ کی ہوئے ہیں میں دوبارہ کرتا ہوں لانا ڈسپلی کروڑے ہیں ڈسپلی کروڑے ہیں دیکھیں اس کی لیچے سے اس کا تیکس چینج ہو رہا ہے کہ ابھی میں نے چار کریکٹر لکھئے ہیں پانچ لکھئے ہیں جتنے ملے ہوگا اتنا اس کا تیکس جانا چینج ہوتا رہے گا تو یہ تھا آپ کو جارا اڈوانس کیا آپ اس میں دیکھنے کیا آپ نے ایڈ ٹیکس چینج جس نے جانا اس لوگ ایسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس میں ہم ناظر کرتے ہیں تیکسٹ واشر کا انٹرفیس اور اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹائپ کی ہے اس کے اندر کیا ہے اس کی لیند کی اتنی ہے تو یہ ہم یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں تو بیسیکلی جو یہ تھا کہ آپ ایوینٹ سے جانا بٹنز کی لینڈز ساتھ آپ نے یہ بھی چیک کر لے کہ آپ اس میں ایڈی ٹیکس پہ بھی ایوینٹ لگا سکتے ہیں